باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے خاموش لوگوں کو جو چیز سب سے زیادہ تھکا دیتی ہے وہ ان کے دماغ کا شور ہوتا ہے دھوکے کا سب سے اداس پہلو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں آتا اگر آپ اپنی کامیابی کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی کوئی چیز یا انسان تب تک اہم ہوتی ہے جب تک اس کی ضرورت ہوتی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنے سے غلطی کی کنجیش کم ہو جاتی ہے اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ناو ناکام لوگوں میں ہے تو یقیناً دسویں نمبر پر آپ ہوں گے ایک چھوٹا مقصد حاصل کر لینا کسی بڑے مقصد کو کھو دینے سے بہتر ہے زندگی ہمیں روزانہ ایک نایا کل دے کر ہم سے ہماری عمر کا ایک حصہ چھین لیتی ہے لوگوں سے لگائی جانے والی توقعات ہمیشہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں پیسے کو محفوظ زیادہ اور خرج کم کریں اپنی کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ نہ دیں یہ آپ کے لیے خود اعتمادی میں کمی کا باعث بنتا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل رہا کا انتخاب کریں زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنا ہی آزاد ہوں گے آپ کی محنت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر طرح کی خوشی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے چاہے جسمانی ہو یا کچھ اور ایک چوہ بھی آپ کا مکان گرا سکتا ہے اگر آپ کے گھر کی دیوار کمزور ہو لوگوں میں لڑائی اور فساد کی سب سے بڑی وجہ ان کے اپنے الفاظ سے ہی پیدا ہوتی ہے دوست کا انتخاب ایسے کرو جیسے بیوی کا کرتے ہو تاکہ موت ہی آپ کو اس سے جدا کر سکے اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھیں دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہمیں دکھ کو محسوس کرنا چاہیے اس کے اثر میں ڈوبنا بالکل نہیں چاہیے اگر آپ کے حالات بدلنے سے لوگ بھی بدل جاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تنہا رہیں خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی کامیاب صرف وہ ہی ہوتا ہے جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتار لے جب غیرت زنگ علود ہو جائے تو تلواریں اور ہتیار رکس میں استعمال ہوتے ہیں واقت کے سمجھانے کا انداز سخت ضرور ہوتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ واقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور یہ ساری زنگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے بڑے خواب دیکھیں کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ دے نہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی آپ جتنے مرضی دولت مند بن جائیں آپ تکلیف سے نہیں باش سکتے اور سکون کو خرید نہیں سکتے اگر آپ کسی کام کو لے کر خوف زدہ ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکے اس کے بارے میں سیکھیں کیونکہ علم خوف کو ختم کر دیتا ہے ایک منفی ذہن آپ کو کبھی بھی مصبت زنگی نہیں دے سکتا جو شخص صرف اپنے فیدے کے لیے کام کرتا ہے اس کے کامیاب ہونے کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے آپ زندگی میں ہر آنے والی مشکل کو ایک موقع کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کریں دنیا کی خواہشہ سمندر کے پانے کی طرح ہے جتنا زیادہ پیوگے اتنی ہی بڑھے گی نکامی اور کامیابی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے تاریخ لمحات ہی ہمیں روشنی کی طرف توجہ دلواتے ہیں یہ بات بہت زیادہ غلط ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے کاروبار پر قائم ہونے والی دوستی دوستی پر قائم ہونے والے کاروبار سے بہتر ہے اگر دنیا میں اپنا نام الگ بنانا ہے تو سب سے الگ چلو کسی کا ساتھ آپ کو ہمت تو دے سکتا ہے لیکن آپ اپنی پہچان نہیں بنا سکتے جو سبق انسان تکلیف میں سیکھتا ہے وہ اسے زندگی میں کوئی استاد یا کتاب نہیں سکا سکتی مشکلات اور مصحب کا ہماری زندگی میں آنا ہمیں سمجھدار بناتا ہے انسان کو سیکھنے کا موقع سب سے زیادہ اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنے پسندیدہ کام میں ناکام ہو آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے اس لئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجئے جو آپ کو خوشی دے جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے آپ کئی منزلوں کو تلاش کر رہے ہیں اور کئی منزلیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں وہ شخص آپ کا سب سے بہترین استاد ہے جو آپ کو اس بات کا یقین دلائے کہ آپ میں کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت مجود ہے اگر آپ آسان کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی مشکل ہوگی اور اگر آپ مشکل کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ زندگی آسان بنا سکتے ہیں آپ کو اپنے اندر وہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں کچھ بھی ناممکن نہ ہو اگر آپ کے بچے آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں اگر آپ ایک بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں وہ لوگ جو مشکل ترین حالات کا مقابلہ کر کے بد ترین کڑواہت کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی کڑوے نہیں بنتے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے آجزی اختیار کریں کیونکہ آجزی عزت میں اضافہ کرتی ہے ہمیشہ بڑا سوچیں لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کریں لازمی نہیں کہ آپ حق کی بات کے لیے صرف لڑائی ہی کریں آپ اپنے دماغ الفاظ اور عمل سے بھی جنگ جیت سکتے ہیں زیادہ تر چیزیں جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ اصل میں ہوتی ہی نہیں زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں اس میں کانٹے بھی بہت ہیں پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے جب آپ کو لگے کہ اس کام میں بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت ہے تو اس کام کو جاری رکھیں آپ بلکل صحیح جگہ پر ہیں جیت اور ہار آپ کی سوچ پر منحصر ہے مان لو تو ہار ہو گئی ٹھان لو تو جیت ہو گئی خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگائیں اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی آٹھ بری عداد جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں اور آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی اپنے گھر کے راز کسی کو بتانا اپنے مسائل ہر کسی کو بیان کرنا بھکاریوں کی طرح زندگی گزارنا اپنے لئے رزق تلاش نہ کرنا دوسروں کی چاپ لوسیاں کرنا اپنی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرنا لوگوں کی تکالیح میں شریک نہ ہونا اچھی چیزیں ہمیشہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہیں افسوس کی بات ہے کہ خامیہ ہر امیر ترین اور کامیاب انسان کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو صرف ان کی دولت نظر آتی ہے